موسیقی موسیقی صاحب پہ تو ہم نے ایک آت معاملے میں اعتراض بھی کیا کہتا ہے جی تیرہ سال سے چمٹے ہوئے ہیں یہ شریف خاندان جو ہے ایسا لگتا ہے ہزار سال سے میں چمٹا ہوئا ہے بھٹو خاندان پھر اس کی باقیات زرداری خاندان چمٹے ہوئے ہیں چمٹے ہوئے کہ کیا مطلب ہے آپ بھٹا آتے ہیں پھر نئے آدمی لگا دیں آپ کمیٹی توڑ دیں بھائی جس کو ذمہ داری دی ہے وہ بھائی سائنس کا جو محکمہ عوارت سائنس ان کے ہیلپ کرے ایک آدمی کہا کیا کام ہے دوسرے کے کام میں مداخلت کرنا یہ ٹھیک ہے جو بات اصولی کرتے ہیں وہ کہ سائنس علماء کا کام نہیں ہے چاند دیکھنا یہ دروری نہیں ہے چاند دیکھنا ہے اس میں علم کی کیا ضرورت ہے شہادتیں ہونی چاندی شہادتوں میں علماء کو شامل کیا جا سکتا ہے شہادتوں کا مطلب ہے آپ نے صحیح پوائنٹ اٹھ کیا لیکن وہاں ماہرین تو موجود ہوتے ہیں اور ان کو بھی بلا لیں اور ان کو ایک بریس کانوز کرنے کا بھی موقع بھی دے انہوں نے کہا تھا آج کریں گے ان کا جو ہے گول مٹول چہرہ وہ ٹی وی پہ نظر آ جائے آپ ان کی سہت سے جالیس تو نہیں ہے سہت سے جالیس ہے ان کی مجھے ان کی سہت سے جالیس ہے گول مٹول نہ کہیں نا انہیں گول مٹول ایس ہے جیسے گول مٹول بچے نے پیارے پیارے لگتا ہے آج آج اچھے چلے مجھے یہ پتہ جل گیا فواد چودی صاحب آپ کو بڑے پساند ہیں انہوں نے کہا تھا یہ میرے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے بیسے تو ہر اخبار میں اس کو یہ اندیشہ رہتا ہے کہ کسی بھی فنکشن میں فواد چودی بھی رہے لیکن مجھے ملتے ہیں بڑی خوش اسلوبی سے بڑی شرافت اور وقار سے اس کی وجہ کہ میں بریک سے واپس آکے جانوں گی کہ آخر حارون صاحب کے ساتھ اس قدرہ محبت اور اخلاص اور خلوص کے ساتھ وہ کیوں ملتے ہیں بریک سے واپس آکے ہیں ابھی جو تازہ ترین خبر ہے پوپلزی صاحب سے متعلق وہ فواد چودی صاحب کے ساتھ ایک ہو گئے ہیں ان کا خیال ہے کہ اتوار کی عیدوں نہیں ہے اور اتوار کو وہاں پر منائی جائے گی بس منیب صاحب پیر کے اوپر رکے ہیں آخری روزہ بڑا مشکل لگتا ہے مومنوں کو مفتی منیب الرحمان کو یہ شیر پڑنا چاہیے کہ یہ اتفاق مبارک ہو مومنوں کے لیے کہ یک زبان ہیں فقیحان شہر میرے خلاف بات یہ ہے پوپلزی صاحب نے تو کبھی قوم کے ساتھ عید کی ہی نہیں مانا ہی نہیں مطلب یہ وہ گواہیاں جو ہیں سوال مجھے ایک بات بتائیے مفتی منیب الرحمان اور ان کے سب ساتھی ان کی ایک فریس بنائیں اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے وہ سب ساتھی وہ دو بند کے بھی ہیں بریلی کے بھی ہیں مکتبہ جعفریہ مکتبہ فکر کے بھی ہیں اہل حدیث مکتبہ فکر کے بھی ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جھوٹے ہیں بھئی مان استغفراللہ یعنی انہیں کیا پروپلم ہے کہ انہیں ایک محتبر شہادت ملے اور اسے قبول نہ کریں سوال چواری صاحب کہتے ہیں میرے پاس ثبوت ہے کہ عید اتوار کی ہی بنتی ہے آج تو یہ ثانیہ ہو گیا ورنہ وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ تو ثبوت کا اس کا جواب تو سائنس دان دے سکتے ہیں ٹاک شو میں نہیں دیا جائے سکتا اگر وہ اس دن چاند نظر آئے گا اور گواہی موجود ہوگی تو کوئی نہ کوئی بتا دے گا انہیں کیا پڑی ہے انہیں کیا حاصل ہے وہ ایک دن لیٹ کر کے ایک دن فالتو روزہ رکھ کے میری بات سنیے کیا ایک عالم دین نہیں جانتا کہ عید کے دن روزہ رکھنا کتنا بڑا گناہ ہے عید کے دن روزہ تو شیطان رکھتا ہے انہیں نہیں معلوم مونیبر احمان صاحب ایک روزہ فالتو کیوں رکھنے چاہیں گے اور ان کے جو ساتھی علمہ ہے وہ کیوں رکھنے چاہیں گے آپ بلا بیانات جو باتیں کابینہ میں ڈسکس کرنے کی ہیں وہ باہر آپ کیوں بیان دیتے ہیں میں کونوں سے پوچھنے والا آپ سے اخلاق سے ملتے ہیں اور دو اخبار نویزوں کے ساتھ جو سلوک وہ کر چکے ہیں آپ چاہتے ہیں میرے ساتھ بھی کریں نہیں نہیں میں تو چاہتے ہیں آپ نے خود اس چیز کا اطراف کیا وہ آپ سے بڑی اخلاق محبت میرے ساتھ سے ٹھیک ملتے ہیں میرے ساتھ سے ٹھیک ملتے ہیں اس کا اپنی جگہ پر الگ مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ اب اس کا ایک مستقل حل نکلنا چاہیے چاہے مزاق فواہ صاحب کی طرف سے ہوتا ہے یہ کہیں سے ہوتا ہے یہ تمام لوگوں کی ملتوں کو ٹھیس پہنچانے کا موقع ہے اور اس کے اردگرد لوگ زندہ ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ تیس کا اگر کریں گے وہ نہ تیس کی کر دے گا بلکہ ٹھائیس کی بھی کر دے گا وہ اس کا مسئلہ شریعت نہیں ہے اس کا مسئلہ اپنی الگ شناخت ہے وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ اکثری ہے جو کرے گی وہ نہیں کرنا یعنی کہ وہ ہمیشہ ان سے منافی اقدام اٹھاتے ہیں اور ان کا اختیار کیا ہے ریاست کے ہوتے ہوئے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں مدارس اور مساجد میں حکومت کے خلاف تقریریں ہوتی ہیں اور اب بعض اوقات غلط بہنی ہوتی ہے جھوٹ پھیلا جاتا ہے وہ جو لال مسجد کا قصہ تھا بڑے بڑے موتور لوگ کہتے تھے دو سو بچوں اور عورتوں کو مار ڈالا ان کو دفن کر دیا اس کو گئے ہوئے مشہر کو کتنا زمانہ ہو گیا وہ کھوڑ لیں اس کو اور اس میں سے وہ لاشن نکال کے دکھا دیں کوئی ایسی بات تھی ہی نہیں بلکل ایسا کوئی معاملہ